اسلام علیکم میں ہوں ابتر گفار اور ٹریک ون ٹو ٹو ٹی کے سپورٹس بلیٹل پر آپ کو روزانہ جو ہے وہ سپورٹس اپ ڈیٹ پر ٹریکٹ کے اپ ڈیٹس ملیں گی تو ہمارے سب سے پہلے یوٹیوب پیج کو سسکرائب کیجئے بیل آئیکل کو دبائیے ہمارے پیوٹر فیس بک کے پیجز کو لائک کیجئے اور پاکستان ٹوٹس سوڑی انٹرنیشن ٹوٹس سوڑی ہر صبر بیرین جوز دے ہیں وہ آپ دلیں گی آپ کر یہ صبر پڑھنی نہیں بلکہ ان کو شیئر کرنا ہے موازس سے بھی زیادہ آواز بنیں اپنا موقع ضرور دیں آپ ٹوٹس کے اہم اٹنٹی ہیں اپنے تب سے اپ ہمارے پیجز کے نیچے کرمنٹس پر جائبا پہلے ہو جائے لکھیں اور آج سب سے امپورٹن ڈیوز مزباؤ لگ نے ہیڈ کوچ کیلئے اپلائی کیا ہے اس سے پہلے انہیں جو فارمیلٹی تھی اس کے طور پر انہیں کروٹ کمیلٹی سے بھی سطیفہ دے دیا ہے تو دین جونز نے بھی اپلائی کیا ہوا ہے وقال جنرلز بھی سوچ رہے تھے کہ شاید اگر مزباؤ لگ نے اپلائی نہ کیا تو وہ ہی کب اپھر قسمت آسمائی کے لیکن اب وہ یہ راہ ہے کہ مزباؤ لگ نے اپلائی کیا ہے تو بہت زیادہ انکال آدھ نہیں کہ ان کوئی ہیڈ کوچ بنایا جا رہا ہے ان کوئی کیس لیکٹر بنایا جا رہا ہے تو مزباؤ لگ پاکستان کریٹ کے سب سے زیادہ سٹرونگ پرسن بننے والے ہیں اور سب سے پاورفل آدمی ہوگے جنہوں نے ریسیزن بیکنگ کرنی ہے ساتھ ساتھ آج کی ایک اور بڑی آئی خبر ایراز حمد کو انڈر نائٹ ٹیم کا ہیڈ کوچ مقرر کر دیا گیا ہے سکلائن مشتاق کوئی جناب انہوں نے پیچھے چھوڑا ہے اور اتیکو زما کو کس بنیاد پر یہ مجھے نہیں معلوم کیونکہ پاکستان کریٹ بوٹ نے یہ انانسمنٹ کی ہے کہ ان کو یہ زیبنداری سونپی جا رہی ہے ان کے کمپیٹرٹر سکلائن مشتاق انہوں نے پاکستان ٹیم تو تو کوچ نہیں کیا لیکن نیوزیلینڈ، ویسٹرن ٹیز، انگلینڈ، آسٹلیا نہیں باقی تین ٹیموں کو کوچ کر چکے ہیں انگلینڈ میں بڑے عرصے سے مقینا اپنی اکیڈمی چلا رہے ہیں لیکن ان کی پاکستان ٹیٹ میں کوئی جگہ نہیں ہے پتہ نہیں کیوں اور اس کے ساتھ ساتھ اتیکو زما جنرل ایسے ٹیزی میں بہت اچھی کوچنگ کی اس وقت بھی انگلینڈ میں لنکر شاہر کی ٹین کے ساتھ کوچنگ کر رہے ہیں یہ بڑے سینسیبل کوالیفائیڈ کوچیں ان کا انٹریو بھی لیا گیا انہوں نے ٹھیک ٹھاک پلانک جو ہے وہ دیا تھا اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید جو سکلائم مشتاق اور عرصے پیسے کی وجہ سے منا کیا اتلیس عرصے کی طرح سے تو مجھے یہ بات سننے کو ملیے کہ ان سے پیسے ڈسکس ہی نہیں ہوئے تھے مطلب انہیں تو کنسیڈر ہی نہیں کیا گیا انٹریو کرنے کے بعد شاید سکلائم مشتاق کہ انہوں نے ان سے پوچھیں گے ضرور کہ ان کے خیال میں کیا وجہ ہو ساتھی بڑا نام ہے وہ پاکستان کریٹ کا لیکن بارد اب میس باولر پاکستان ٹیم کے ہینڈ کوچ بن رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اجاز احمد کو انڈر نائٹ ٹیم کا کوچ بنا دیا گیا ہے اور آج کی اہم خبریں جانلی کل آپ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے اہم خبروں کے ساتھ اپنا فیڈبیک کرو دیجئے گا اپنے سوالات بھی بھیجئے گا اور ان تمام پاکستان کریٹ کی اپ ڈیٹس پر اپنے کمٹ شروع شیئر کیجئے گا کل دوبارہ سوال رکھا دوں گی تب تک کے لئے اللہ حافظ